صحیح معاملہ میں اللہ تعالیٰ عاشق رسول بنا دے دھوکے باز اور پوٹوئی شریٹ اور دغا باز اور تھک قسم کے عاشق رسول ہمیں نہ بنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نجمین کے واقعات آپ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ منظری رحمت اللہ علیہ نے اترغیب و اترغیب کے اندر لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نجمین کی جماعت ہے جنگہ سے جا رہی ہے جاتے جاتے راستے سے دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نجمین کی ایک طرح ہٹ گئے صحابہ کرام احران ہو گئے صحابہ کرام رہا ہے اور ساتھی جا رہا ہے یہ خدا کا بندہ راستے میں سامنے ایک پتھر آ گیا اور اس پتھر سے پہلے ہٹ گئے اور ایک طرف ہوتے کے جا کر کے جس طرح آدمی تشاف کرنے کے لیے بیٹھ جاتا اور قضاء حجت کے لیے اس قسم کی حیط اور شکل بنا کر کے بیٹھ گئے ساتھی اس کو دیکھ رہا ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے وہاں سے پھر اٹھ کر کے واپس آ کر کے ساتھیوں کے جماعت کے ساتھ مل گئے ساتھی احران ہو گئے کہ حضرت ابنے کوئی بیشاہ وغیرے قضاء حجت کی صورت دیکھی بھی نہیں گی اور آپ جاتے کے یہاں پتھر کو دیکھ کر کے اور پھر یہاں سے ایک طرف ہو گئے اور ادھر جاتے کے ایسے جیسے آدمی قضاء حجت کی حالت میں بیٹھتا ہے اسی حالت میں آپ بیٹھ گئے اور پھر واپس آپ واپس ہو کر کے ہم سے ملے مسئلہ کیا ہے کہنے لگے بھائی واقعہ بتایا کہ مجھے پیشاہ وغیرہ نہیں تھا کہ حجت کی ضرورت کوئی نہیں تھی لیکن عجیب بات تمہیں بتا رہا ہوں کہ آج سے کئی سال پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے ساتھ ہم لوگ جا رہے تھے ہیں صحابہ کی جماعت تھی کسی جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر سے پہلے حج گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعب کیلئے تشریف لے گئے تھے آج میرا گزر ہو گیا پیشاہ تو نہیں لگا ہے لیکن میں نے کہا نبی کی تو نقل اتار دوں نبی کی مشابہ تختیار کرو اس لیے الگ ہو گیا اللہ حکم اور آج تک مجھے یاد ہے کہ اس پتھر سے پہلے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے ایک طرف ہو گئے تھے اور وہ جگہ بھی مجھے یاد ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جا کر کے بیٹھ گئے تھے ہے یہ ہمیں عاشق آپ یہ بھی بتاتے ہیں اتنے عاشق ہے اتنے عاشق ہے کہ پیارے کے امبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی گولہ ہی اتنی ہے اور لمبہ ہی اتنی ہے داری مبارک کے اندر سولہ سترہ بارم سفید ہے ہے کوئی ماں کا لائل ہم بھی دو اپنے استاد کے عاشق ہے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت برکاتہ ملالی ہے مفتی نظام الدین صاحب ہمارے استاد ہے ہمیں عاشق ہے ہزاروں کے شاگر تھے مولانا تقی صاحب کے بھی شاگر تھے مولانا اورنزیب صاحب بھی تشریف فرما ہے میرے بھائی حضرت مولانا قاضی مونی برہوان صاحب یہ بھی اپنے استادوں کے عاشق ہے مولانا کاری رب نواز دعوت برکاتہ ملالی یہ بھی تشریف فرما ہے ان سے پتا کرو کہ آپ کے استاد کے چہرے کے لمبائی کتنی ہے رولائی کتنی ہے قدر کس طرح ہے چلتا کس طریقہ پر ہے اور قدم کس طریقہ پر رکھتا ہے بتا دینا بات میں معلوم کر لینا اور اگر بتا بھی دیں گے تو اپنے طرف سے بنا کر کے بتائیں گے اگر بتا بھی دیں گے تو اپنے طرف سے بنا کر کے بتا دیں گے ایسا انہوں نے کبھی غور سے نہیں دیکھا ہوگا اللہ ہمارشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نام سنائے نہیں سنائے اللہ حفظ محدث آزم رئیس المحدثین لکھا ہے کہ اگر مرشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا ویسال ہو گیا جہاں آپ کو دفن کیا گیا کئی دن یہ ہے کہ راکھو اس قسم کے کئی راتیں گزر گئیں کہ آوازیں آ رہی ہیں کہ معلوم یہ ہو رہا تھا کہ جنات رو رہے ہیں کہ اس قسم کا بڑا محدث چلا گیا اب حدیث کون پڑھائے گیا اے اولائے کہ آبائی پجئنی بھی مثلے اللہ تعالی نے علماء دیوبن کو اس قسم کے محدثین دیئے اس قسم کے فقہاں اور مفتین اور اس قسم کے یہ ہے کہ اولیاء کرام بڑے بڑے بزرگانی دین علماء دیوبن میں گزر ہے ہمارے بھائی ہیں سنت والجماعت ان کو دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ سمجھ گئے آپ کیا سمجھے محدث ہے مفقر ہے ولی ہے بزرگ ہے کھانا کھاتا ہے کراچی میں لیکن نماز میں کے لئے مسجد میں نہیں آتا نماز مدینے میں جا کر پڑھتا ہے بزرگ ان سے ان کو بہت محبت ہے اور ایسے ایسے پوٹیو سٹیٹ بزرگ کہ نماز کھانا بدوقت یہاں آئے کراچی میں لیکن نماز مدینے میں پڑھتا ہے اور مدینے کے انسان اتنے بقیل ہے جس کو نماز پڑھنے کے لئے جو چھوڑتے لیکن نہیں کھلاتے کھانا کراچی سے کھائے گا کھانا تو محلے سے کھائے اور مریدوں کے گھر سے کھائے لیکن یہ ہے کہ نماز کے لئے مسجد میں نہ آجائے اور جا کر کے وہیں پر یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے یہ بڑا عاشق رسول ہے ولی ہے اور بزرگ ہے اور جیسے بقولے میرے بھائی مولانا قاضی مونی پر رحمان دعوت برکاتہ ملالی سمجھ گئے آپ لوگ بعض تو ایسے بیوری یہ چٹن چٹن سفن سفن ساپ ساپ یہ انہوں نے کر دیا میرے پیارے عاشق رسول بہت سے جوان یہاں پر بیٹھ ہوئی ہے میں آپ سے اپیل کروں گا خدا مجھے تو بتا دو انگریز نے آپ کو کیا دیا ہے آٹھ آنے کی بلیٹ لے کر کے آپ اس کو ساپ کر کے آپ اس کو گھٹر میں ڈالتے ہیں پھر اس سارے کے سارے آئے ہیں سیرت النبی کا جلسہ سن رہے ہیں تو سیرت النبی کوئی عام کا ٹرٹ ہوتا ہے جو آپ کے لئے یہاں پر ڈال دیا جائے گا یا مچھائی کا کوئی ٹرٹ ہے اس کو اٹھا کریں سوالات انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جماعت گزر گئی ہے سوالات کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار لیکن یہ خدا کی قسم ایک نبی بیسہ نہیں ہے جو بغیر داری کے آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں ہاں نجوانوں نعرے لگانے تو آسان ہے نعرے تکویر یہ یہ فلانا مللہ زندہ بات فلانا مللہ زندہ بات نبی سیرت النبی کا کیا مطلب ہے آپ نے ایک ایک چیز میں میں بتایا ہے کہ اس میں آپ اٹھو گے میرے طریقے پر بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ گے میں میں کھانا کھاتا ہوں تو جھک کر کے کھاتا ہوں اور میرے دوست کلب میں جا کر کے کھڑے ہو کر کے کھاتے ہیں کلب کلب اور میرے کرتے کتے تو یہ کتوں کی جگہ جا کرتے ہیں آپ لوگ میرے خواہ میں تھک گئے کیلے یہ تبیبہ کی دعا کر کے چلے جاتے ہیں اے بھائی میں عرض کر رہا ہوں عاشقے رسول ہے آپ فرمائے غلام جس طریقہ پر جھک کر کے کھاتا ہوں اس طریقہ پر میں کھاتا ہوں اور جوان میرا جا کر کے اس طریقہ پر یہ کہ کھڑے ہو کر کے جانور کی طرح اور گھوڑے کی طرح اور اونٹ کی طرح کھڑے ہو کر کے کھاتا ہے اما پلواتیہ من حدیث اکمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ قائمہ تو صدیق ہو جو تم سے یہ بیان کر دے محمود رسول اللہ نے کھڑے ہو کر کے پیش آب کیے کتن اس کی تصدیق نہ کر دو اور یہاں پر میرے بھائی جوان سارے عاشق رسول ہے پتلون ایسا چیک پہنا ہوا کھڑے ہو کر کے پیش آب کرتا ہے اور سیرت النبی کیا ہوگا اللہ عطاوزہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سناتے جائیں گے سنا سنا کر کے مولوی بھی بے عمل ہو کر کے چلا جائے گا اور لوگ سنتے سنتے مریں گے ان کو بھی عمل کی توفیق حاصل نہیں ہوگی یہ تو بنی اسرائیل یہود یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اس طریقہ بری ہے نبیوں کے سامنے آ کر کے نبی بیٹھ رہا ہوا ہے اور وہ آ کر کے اپنے پشاف والے اور پاکانہ والے اس حصے میں پکڑ کر کے نبی کے سامنے اپنے ہوا کو نکال دیتے ہیں اس قسم کے ویڈیو تو خبز رہے ہیں اور میں عرض کر رہا ہوں یہاں پر جی تمریزی کو دیکھیں گے مولا کو دیکھیں گے فلوی صاحب کو دیکھیں گے مولا کو دیکھیں گے بس یہاں پر یہ ہے کہ جی سگرٹ لے کر کے مولی جہاں سے آ رہا ایسے کر کر کے جی اس کا ایسا دھوہ جانا ریل گاڑی کا دھوہ ہے اچھا جی مجھے بتا دو جوانو آپ لوگ سو رہے ہیں یا پیدا ہے میرے میرے بھائی میں یہ کر دوں کہ سو روپے کا نوٹ لے لوں ہزار کا نوٹ لے لوں اور اس کو اس طرح گول کر کے اس کو گول کر دوں پھر اس کے بعد ماچس کی پیلی لگا کر کے اس کو دے دوں اور اس کو جلاؤں تو آپ مجھے پاگل کہیں گے نہیں کہیں گے بھائی کہ دوں کہ ساپ سی پاک کہ ہزار کے نوٹ کو بھائی اس طرح جلا رہا ہے یہ پاگل ہے لیکن آپ چالیس روپے کے سگریٹ سگریٹ لے رہے ہیں پچاس روپے والے سگریٹ لے رہے ہیں اور اس کو آپ کے پیٹس پر کیا آتا ہے وہ کوئی غزہ ہے بس یہی تو طریق ہے اور آپ اکل مند ہیں یعنی جو ویسے نوٹ کو جلائیں تو بے کنج اور بے حقوق ہے اور انگریز نے آپ کو اس قسم کے تعلیم سکھایا اور آپ کو اکل مند بنایا سر ہمارے سر اور وہ سر ہے جو پانچ روپے والا سگریٹ پیتا وہ بے سر ہے اور جو تیس اور چالیس والا پیتا ہے وہ سر ہے خدا کے قسم سب کے سب بے سر ہے سب کے سب تب